بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹافک ہے ناؤن ناؤن کا بسیکلی معنی ہم کھڑتے ہیں اردو میں اسم اب اسم کسی کہتے ہیں؟ ہماری کائنات میں ہمارے اردگر جتنی بھی چیزیں ہیں خواہو پرسنز ہے، پلیس ہے، تینگز ہے، اینیملز ہے ان سب کی کوئی نہ کوئی نام ہے اور اس نام کو انگلیش میں ناؤن کہتے ہیں یہ ناؤن لاتین لینگویج کے لفظ نومن سے آخص ہے نومن کا معنی ہے اسم اب ناؤن کا ڈیفینیشن ہم سیمپل ڈیفینیشن اس کی کرتے ہیں کہ آل نیمنگ ورڈز آر کارڈ ناؤن آل نیمنگ ورڈز یہ نیمنگ ورڈز میں جتنے بھی فرسنز ہے، پلیس ہے، تینگز ہے یا اینیملز ہے ان سب کا مجموعہ ہوا نیمنگ ورڈز دوسری طرح اکثر کتابوں میں یہ ڈیفینیشن بھی ہے یہ ہوا ناؤن آپ کو شاید سمجھ آ چکے ہوں گے کہ آل نیمنگ ورڈز آر کارڈ ناؤن آل نیمنگ ورڈز جتنی بھی نیمنگ ورڈز ہیں ان سب کو ناؤن کہتے ہیں اب آتے ہیں ٹائپ ساب ناؤن کی ناؤن کی مین جو ٹائپ ہے اوہو دو ہے کاؤنٹیبل ناؤن اور انکاؤنٹیبل ناؤن کاؤنٹیبل ناؤن بیسیل کی اس کا معنی ہم کرتے ہیں قابل شمار اوہو ناؤن جو قابل شمار ہے جس کو شمار کیا جا سکتا ہے اس کو کاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں انگلیش میں ہم اس کے ڈیفینیشن کرتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤن are nouns that can be counted that can be counted کا مطلب ہوا جو قابل شمار ہے جس گنا جا سکتا ہے پار ایکزامپل اس کی ہے برڈز اور اس میں یہ ایک فانٹس بھی نوٹ کر لیں کہ کاؤنٹیبل ناؤن کی پلورل فارم بن سکتی ہے بلکہ انکاؤنٹیبل ناؤن کی پلورل فارم نہیں بن سکتی برڈز تو اس کی پلورل فارم ہوگی برڈز ٹیم ٹری ٹری ٹریز یونین یونینز اب آتے ہیں انکاؤنٹیبل ناؤن کی طرف انکاؤنٹیبل ناؤن کا مطلب ہے جو کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی اس کی نام سے ناقابل شمار جو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی اس کو نہیں کاؤنٹ کر سکتی پار ایکزمپل اس کی ہے ملک ملک آلڈی اس کو ہم شمار نہیں کر سکتی شگر اس کی بات رائز یہ ہو ورڈز ہے یہ ہو ناؤنز ہے جو اس کو ہم شمار نہیں کر سکتی تر نمبر پر اس کی ہے پراپر ناؤن اور کامن ناؤن اب یہ اس کی بھی سمپل سی مثال ہم لیتے ہیں پراپر ناؤن اور ناؤن ہے جو جو ہم کسی خاص سپیسیپک فرسن پلیس یا تینگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح ہم کہیں کہ شہر تو شہر آلڈی شہر کون سا شہر ہمیں پتہ نہیں چلتی اگر ہم کہیں کہ پشاور تو ہمیں آسانی سے پتہ چلے گا کہ یہ پشاور کی بات کر رہی ہے تو اس طرح یہ پشاور پراپر ناؤن ہوا پراپر ناؤن کو ہم اس میں معرفہ کہتی ہے کامن ناؤن کو نکیرا پراپر ناؤن کا ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں اس دنے ما پر سپیسیپک فرسن سپیسیپک خاص پرسن شخص پلیس آر تینگ پراپر ناؤن وہ ناؤن ہوتے ہیں جو ہم سپیسیپک فرسن پلیس آر تینگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم کہے علام اقبال پشاور پراپر ناؤن کی ریفینیشن ہم اس طرح کرتے ہیں اس دنے ما پر کامن فرسن کامن فرسن کا مینز ہوا آم پلیس تینگ آر اینیمل وہ ناؤن جو کامن ہوتے جو آم اس کی اگزامپل ساملے تھے کہ بوائی لڑکا سکول کنکریٹ ناؤن یا مٹریریل ناؤن مٹریریل ناؤن کسی مادی یا جنس کا نام ہے جسے سے اشیاء بن دی ہیں مثال طور ہم کہے that noun which can be sensed وہ ناؤن جو ہم pipe sense کے ذریعے سے یا ہم مثال طور پر ہم touch کر سکتے ہیں ہم سونگ سکتے ہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں کنکریٹ ناؤن that noun which can be sensed can be sensed our touch کا مطلب ہے کہ اس کو ہم pipe sense کی ذریعے سے محسوس کر سکتے ہیں دوسری طرف اور ہم اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ material noun اوہ ناؤن ہے جسے سے ہم کسی مادی چیز کو بنا سکتے ہیں جیسے gold iron wood یہ کنکریٹ یا material noun ہے abstract noun abstract noun یہ material یعنی کنکریٹ noun کی بالکل opposite ہے جیسے repertoire ideas emotions are concepts that cannot be sensed اوہ ناؤنز ہوتی ہے جو ہم touch نہیں کر سکتے ہیں ہم sense نہیں کر سکتے ہیں justice کی بات ہے beauty beauty کہتے ہیں خائز کو softness تو یہ ہوا abstract noun کیا خائز چاہز موسیقی